بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹھ کے بنا رہا ہوں ویڈیو اور اللہ کا ریاض چاند دیکھ جائے تاکہ زمعہ رات کی ایت پڑ جائے لیکن اب تو یہ لگ رہا ہے کہ زمعہ کی ہوگی خیر دیکھتے ہیں اور میں آج سٹوری ٹائم جو آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا یہاں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یہ خواہانی ہے کچھ تین سال پہلے کی تین سال پہلے یعنی محرم الحرام محرم محرم پہ یعنی ہم لوگ جو تھے نا ماہ شامل ہوتا تھا دو سے چار تین سے چار گھنٹے ہوتا تھا ہمارا کرکٹ تو گھر کے باہر فوٹ پارٹ بنے میں فوٹ پارٹ پہ ہم لگاتے تھے اپنی وہ پیچ بنا لیتے تھے سامنے گراؤنڈ کا گراؤنڈ پہ ہم کرتے تھے یعنی چھکا چھکا وہ ایسے ہم لوگ پوری ٹیم کرتے تھے تو اس وقت آج بھی کچھے ہم یعنی اتنا نہیں کھیلنا نہیں آتا اور اس وقت بھی ہمیں اتنا نہیں کھیلنا آتا تھا خیر تو ہمارے ساتھ سین کچھ ہی ہوا کہ اونا ہم کرکٹ کھیلنا اچھا خاصا وہ ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے میری باولنگ بھی کوئی اچھی نہیں خاص نہیں میں نے بولا میں اچھا نہیں کھیلتا کرکٹ تو جو ہے وہاں پہ دوسری ٹیم تھی آمی میرا دوست کھڑا محب بیٹنگ پہ اور میں تھا بولنگ بولنگ پہ اور بیٹنگ پہ محب تھا تو انہیں چاہیے تھے ایک بول پہ آئی تینک دو رن ایک دو رن چاہیے تھے اور لارڈ بول تھی ہوا باتنی تو پھر میں نے اللہ کا نام بیا میں نے پڑا بسم اللہ اور میں نے بسم اللہ پڑھ کے میں نے بول ڈال دی خیر اب وہ بلکل مجھے یقین نہیں آیا بلکل وکٹ کے میڈل پہ میڈل پہ جا کے نا بول لگی بلکل میڈل پہ جا کے بول لگی وکٹ کے بیچ والے ٹنڈے پہ اور وہ وکٹ جا گئی اب ہم فل جشن منا رہے ہیں یہ ہم جیت گئے یہ ہم جیت گئے وہاں سے میری امی اوپر سے گھلا رہی ہیں وہ اس مجھے میں محفل ہوتی ہے مہرم پہ تو میری امی بولی ہے مہرم ہو گئے آؤ جلدی کرو کپڑے چینج کرو اوپر سے میں بولنا ہوں کھڑکی سے بول لگا میں بولنا ہوں اچھا آ رہو آ رہو سبر آ رہو آ رہو یہ بولتے گئے بولتے گئے بولتے گئے چھے بجے یعنی ہوتی تھی اثر سے ملا شروع ہو جاتا ہے تقریباً یا پھر ہاں اثر سے آئیکن شروع ہو جاتا ہے اور نو محرم الحرام تھی تو اثر کی نوماس کے بعد جو ہے یہ کام شروع ہوتا ہے اور رات تک چلتا رہتا ہے تو میں نے بولا ہاں ابھی محفل میں چلتے ہیں ایسا اب تو مجھے آیا مجھے اتنا غصہ آیا جب وہ لوگ بولے نہیں آؤٹ نہیں آؤٹ نہیں آؤٹ نہیں میں نے نا میرا ایک دوست ہے شایان ہاں اسے میں نے نا بول رکھ کے ٹانگ پہ ماری اب وہ سائیڈ پہ ہو گیا یعنی اسے لگی بھی تھی میرے خیال میں یا پھر نہیں لگی یہ مجھے اب صحیح سے آدمی میرے خیال میں نہیں لگی اور وہ وہاں پہ کیاری بنی ہوئے کیاری سے لگے بول روڈ پہ جا گری میں نے روڈ دیکھا روڈوں سے خالی تھا اب آیا سین میں صحیح کا روڈوں سے خالی میں بول اٹھانے گیا ہوں وہاں سے آئیے بائیک فل سپیڈ پہ آئیے بائیک اور وہ بائیک گری میرے اوپر جو میرے گلاسز تھے گلاسز جو تھے میرے اس وقت مجھے کچھ نہیں پتا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا اس میں میں بلکل مجھے اتنی نین آنے شروع ہو گئی تھی اس میں بلکل بے ہوش سمجھے اور یہ میرا گلاسز کا ایک گلاس یعنی وہ دوسرے گلاسز تھے دوسرے گلاسز یہ میرا کہیں اور جا کے گرا یعنی وہ آٹھ تک نہیں ملا باہر وہ کیوں ملے گا ٹوڑ گیا ہوگا کہیں تو پھر وہ نہیں ملا اور پھر ہم نے نئی گلاسز بنوایا اور پھر اس وقت سمجھے میرے بابا گئے ویتے کام آفیس اور وہ نہیں آیا میرے چچے دان اور چاچو تھے تو پھر جب دھوم آواز آئی تو پھر میرے چچے دان جو ہیں وہ اس وقت آئے تھے نا ان کی دکانوں دکان سے اس وقت آئے تھے تو پھر انہوں نے جلدی سے بائیک کھڑی کی اپنی انہوں نے جلدی سے اپنی بائیک کھڑی کی وہ انہوں نے ہاتھ مو دھویا ہے اچھا روزے بھی رکھتے ہیں میرے خیال میں لوگ شاید روزے بھی رکھتے تو ان کا تھا روزہ چاچو صاحب کا روزہ تھا اور میری امی بیٹھی بھی تھی تو پھر صاحب اوپر سے دیکھ لیتے نا ہمارا میچیانی ہماری قزن آئے ہوئے تھے اور وہ صاحب اوپر سے دیکھ رہتے تو اب سین کو چھوں گا کہ جب آل گئی میرے اوپر بائیک گری تو پھر وہ صاحب نے اوپر سے دیکھ رہتے ہیں وہ جلدی سے ممہ کو جا کے بول دیا اب دروف کا ایکسیڈنٹ ہوگی اب دروف کا ایکسیڈنٹ اب دروف اب ممہ کو یہ بات صحیح سے زمد میں نہیں ہے اس کے ایکسیڈنٹ ممہ کو لگا کسی کا ہو گیا اگر بائیک سے بائیک ٹکڑا گئی ہوگی یہ اور یہ جو میری گھٹنوں اور پیر کے بیچ والی ہڈی نظر آنے شروع ہو گئی تھی وہ یقین نہیں کرے گا نظر آنے شروع ہو گئی تھی اور یہ چیز یہ چیز میرے پورے بھوری حالہ تو ہی بھی تو ہمیں تین چار دن سکول کے بھی چھٹیاں کی تھی اور یہ میرے ساتھ جو سین ہوا تھا بہت خطرناک والا سین ہوا تھا اور جب میری چھوٹے لگی جب میں ہسپیٹل گیا یعنی انہوں نے اٹھا جلدی سے مجھے گاڑی میں ڈالا گاری میں ڈالا انہوں نے مجھے اور اس وقت اتنا رش آپ کو پتہ ہے مہرم الحرام میں کتنا رش اتنا رش اتنا رش استقفراللہ اب سب پریشان ہوئے ہیں کہ کریں کیا کریں گیا وہ داؤ میڈیکل لے گئے جلدی سے امرجنسی میں سب صحیح ہو گیا وہ تو ایکسیڈنٹ با ایکسیڈنٹ بہت زور کی اور جو بائک والا تھا اس کے کیا ہوا یعنی میں نے اس وقت نہیں بوچھا تو تو میرا دوست وہاں پہ کھڑے گئے بائک والے کے کیا ہوا تھا تو میں نے بائک والے کی شکل تک نہیں ریکھی تھی میری آنکھ یوں 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 تھی تو میں نے نے کہا کیا ہوا بولے اس کے بائک کی ہیڈ لائٹیں ٹوڑ گئے میٹر میٹر یعنی اس کا میٹر ٹوڑ گیا تھا اور اس کا بازو بھی فریکچر ہوا تھا سب سے زیادہ چھوٹے اس پیچارے بائک والے کو لگیں اور میرے پر بائک بھی گر گئی تھی اور پھر بائک اٹھائے سائیڈ پہ کی سب نے پھر ہوسپیٹل گئے تو اس کے بعد سے یہ ابھی بھی ڈھیٹ روڈ پہ کھلتے ہیں کھین پرہنشن کی بات نہیں اور وہ ممہ پرشان نہیں اس کے بعد سب بچوں کو منع کر دیا گیا کہ کوئی روڈ پہ کرکٹ نہیں کھلے گا سال بھر ہو گیا میند بہت چھپ چھپ کے کرکٹ کھلا کرتا تھا اپنے چاچو اور چچے جان سے اور جب میرے بابا گھر پہ نہیں ہوتی تو میں باپ جاتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ اور ایک بار ہم سامنے گلی میں کھل لیتے ہیں میرے چچے جان باہر نکل گیا میں گاڑیوں کے پیچھے بیچے چھپ چھپ کے کسی طریقے سے میں سائٹ پہ ہو گیا اور بڑی مشکل سے اب ہمیں اب سب کو اجازت ملی ہے یعنی کئی سال دو سال بعد بڑی مشکل سے سب کو اجازت ملی ہے تو یہ تھا آج کا سٹوری ٹائم اور دیان سے کھیلا کریں سب یہ تھا آج کا سٹوری ٹائم اور انشاءاللہ اگر کوئی اور سٹوری ہو تو وہ بھی بتائیں گے اور گیمنگ کی ویڈیو بھی انشاءاللہ ڈالنے کا سوچ رہوں اور کومیڈی ویڈیوز بھی نہ ڈالنے کا سوچ رہوں چینل پہ یعنی مہینے میں ایک یا پھر دو تو اس کی سوچ رہا ہوں جو دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ اور چینل پہ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ